تائی شمسی صاحب جو کہ پاکستان میں بہت بڑے ماہر ہیں امراض خون کے دین ہیں چیرمن ہیں نیشن انسٹیٹوٹ آف بلڈ ڈیزیز اینڈ بون میرو ٹرانسپرنٹیشن کے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو پیسیو ایمونائزیشن ہے وہ کر کے بھی اس سے فائٹ کیا جا سکتا ہے اور چین میں بھی ہوا ہے ہمارے صاحب ڈاکٹر تائی شمسی صاحب موجود ہے شمسی صاحب بہت شکریہ صاحب کیسے یہ ہو سکتا ہے ذرا عوام کو بھی ایکسپلین کیجئے گا حکومت کو بھی پتا چلے جو بات آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ساری یہ ہے کہ اس وائرس کے خلاف کسی قسم کی کوئی ویکسین دستیاب نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے ویکسین جب ہم لگاتے ہیں کسی شخص کو تو اس کے قوت مدافعت کا نظام اس وائرس یا بیکٹیریا کے خلاف انٹی باڈیز بنا لیتا ہے اور یہ انٹی باڈیز اس وائرس کے اٹیک کرنے کی صورت میں اس وائرس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے اور انسان بچ جاتا ہے یہ کونسپ ہوتا ہے کسی بھی ویکسینیشن پروگرام کا اچھا اس میں اٹھارہ سو نووے سے لے کے اب تک کا ٹائم آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جب یہ ویکسینیشن نہیں ہوا کرتی تھی تو انفلوینزا میزلز یعنی خسرہ جسے کہتے ہیں پولیو اس کے لیے یہ پیسیف ایمونیزیشن کی ٹیکنیک استعمال ہوتی تھی کہ ایسے افراد جن کو پہلے کبھی فلو ہو چکا ہو انفلوینزا ہو چکا ہو خسرہ ہو چکا ہو تو ان کے جسم میں موجود انٹی باڈیز کو پلازما فریسس کے ذریعے پلازما ان کے خون سے صرف الگ کر دیا جاتا ہے اور وہ پلازما الگ کر کے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں فریز کر دیتے ہیں اور آج کے زمانے میں جس طریقے سے فریش فروزن پلازما ضرورت کے مطابق مختلف بیماریوں میں مختلف کنڈیشنز میں لگاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جس آدمی کا جو بلڈ گروپ ہوگا اس کے مطابق جو پیسیف ایمونیزیشن والا پلازما جو ہے ایسے شخص کو ایسے متاثرہ شخص کو جو کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد ہسپتال میں داخل ہو جس کے پھیپڑوں کے اوپر جس کے دل کے اوپر جس کے جسم کے مختلف آزا کے اوپر حملہ ہو رہا ہو اس کی جان بچانے کے لیے جب ہم یہ پلازما لگائیں گے تو اس پلازما میں موجود انٹی باڈیز وائرس کو نیوٹرالائز کر دے گی اور اس کی جو طبخ کاریاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو روک دے گی چین میں کس طرق کیا گیا اور کتنا فائدہ ہوا اور باقی جو دنیا کے ممالک ہیں وہاں تک پھیل گیا ترقیہ آفتہ ممالک ہیں ان میں کتنا کیا گیا اگر ہم یہاں چائنہ میں دیکھیں تو چائنہ والوں نے فروری کے آخر میں یہ سب سے پہلے رپورٹ کیا کہ پہلی فروری سے لے کے اور فروری یہ اختتام تک انہوں نے دو سو پینتالیس متاثرین کو یہ پلازما جس کو چڑھایا گیا اور جن کو لگایا گیا ان میں سے نائنٹی سکس پرسنٹ میں یہ لوگ ریکاور ہو گئے اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کچھ دمائیں ہیں جو لوکلی انہوں نے استعمال کی اگر ہم دیکھیں اٹلی کو کہ جہاں پر سوائے سپورٹیف کیئر کے انہوں نے پوری جان مارنے کے باوجود وہاں پر جو امباد کی شرعہ ہے وہ دس فیصد کو کراس کر رہی ہے چائنہ میں ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ سے بھی کم پر لے آئے ہیں وہ تو ٹیٹلی میں یہ والا کام پیسیو ایمونیزیشن والا کام نہیں کیا گیا چائنہ میں کیا گیا وہاں پر جو امباد کی شرعہ جو ہے وہ تقریبا سمجھ لیجئے کہ ٹین پرسنٹ کے مقابلے میں ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ پر آگئی جب ہم ان کو دیکھتے ہیں جان ہاپکنز جو ہسپیٹل ہے بارٹیمور یو ایسے میں تو وہاں کے جو ایمونالیجسٹ ہیں انہوں نے اس طریقے کار کی نہ صرف تائید کی بلکہ انہوں نے گورنمنٹ کو ٹرمپ صاحب کوئی ریکمینڈیشن بھیجی کہ دو ایسی جگہوں پہ ایک نیو یوک میں ایک بارٹیمور میں ماشنٹن کے پاس وہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہی اسی طریقے سے یہ پیسی ویمونیزیشن کا پروٹوکول سٹارٹ کروا دیں تاکہ جو امباد وہ امریکہ میں ہونا شروع ہوئی ہیں اس میں کمی واقع ہو جائے تو یہی اسی سلسلے میں میری جو سجیشن یہی ہے حکومت پاکستان کو کہ ابھی یہ ہمارے ہاں یہ اپیڈیمک سٹارٹ ہو رہی ہے اور اب ہم جو دیکھ رہے ہیں تعداد مریضوں کی روزانہ کے حساب سے ابھی ملٹپلائی ہوگی ہے مطلب یہ ہر روزانہ ڈبل سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی اور اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو کھوئیں اور ہمارے ہاں لوگوں کی امباد کیجولٹیز اتنی ہو جائیں کہ ہم سب مل کر روئیں ہر گھر میں موت واقع ہو رہی ہو اس سے بچنے کے لیے پیسی ویمونیزیشن کا طریقہ ان کے لیے رائج ہے رائج ہوتا رہا ہے اگر یہ حل ہے اور ظاہر ہے آپ ایک بہت بڑے سرجن ہیں آپ کا نام مانا جاتا ہے اگر یہ حل ہے تو پاکستان میں کیا فوری طور پر کیا جا سکتا ہے اگر حکومت اس حل کی طرف جاتی ہے آپ سے رابطہ کرتی ہے اتنی سسلیٹیز ہیں آج اگر ہم اس کو ہمیں گو اہیڈ ملتا ہے تو دو ہفتے ہمیں لگیں گے اس کی تیاریاں مکمل کرنے میں اور پلازمہ اکھٹا شروع کرنے میں تاکہ جس وقت ہمارے پاس پلازمہ اکھٹا ہونا شروع ہو جائے گا تو ہسپتالوں میں داخل وہ مریض جن میں کورونا وائرس کی بیماری کی شدت ہے ان کے لیے یہ پلازمہ دستیاب ہو کے اور ان کی جان بچانے کا عمل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک انسانی جان کو بھی نہ کھوئیں اس شدید کرائیسس کے عالم میں اور ہم اپنے تمام بہن بھائیوں کوئی جانوں کو بچا سکیں بہت شکریہ رکھر طریق شمسی ہمارے ساتھ موجود تھے